موسیقی السلام علیکم ایوری ون کیا حال ہے آپ سب کے میں ہوں مریم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مومنٹس ویڈ مریم آج میں آپ کے ساتھ اپنی سمپل سی جو ہے نا ایک پاکستانی ہاؤس وائف کی میڈل کلاس ہاؤس وائف کی سمپل سی مورننگ روٹین شیئر کرنے لگی ہوں تو ایسا ہے کہ میں نے رات کو آٹا نہیں گوندا تھا میں آگئی کچن میں صبح اٹھتے ساتھ ہی الارم لگایا ہوتا ہے میں نے اور ہمیشہ میں بچوں کے اٹھنے سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلی ہی اٹھتی ہوں تاکہ جتنے بھی کام کرنے والے آلائک ان کا بریک فاسٹ ان کا لائن سب میں جو ہے نا وہ پریپیر کر لیتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ سومر کیمپ میں جاتے ہیں حسن اور شاہان تو رات کو میں نے آٹا نہیں گوندا تھا تو صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا کہ میں نے آٹا گوند کے رکھا اور اس کو تھوڑی دیر پھر میں فریج میں رکھ دوں گی یا فریزر میں رکھ دوں گی اچھا میں نے تھنڈے پانی سے گوندا تھا اس طرح سے بھی جو ہے نا بڑا اچھا سا بیٹر بن جاتا ہے اور پھر اس کو تھوڑی دیر آپ فریج میں نہ بھی رکھیں نا تو روٹی بن جاتی ہے خیر یہاں پہ جلدی جلدی سے میں آٹا گوند لوں گی اتنی دیر میں اس کو پھر میں فریج میں رکھوں گی اور تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا اتنی دیر میں میں باقی جو چیزیں میں نے پرپیئر کرنی ہوگی ان کے لنچ کے لیے یا پھر ان کے بریک فاس کے لیے وہ سب میں ریڈی کر لوں گی تو بس یہاں آٹے کو میں نے گوندا اور پھر میں نے ساتھی چائے رکھ دی کیونکہ میرے بچے جو ہے نا صبح چائے لیتے ہیں ساتھ میں پراتھا ہوگا تو کبھی دل کرے گا انڈا کھا لیں گے یا کبھی دل کرے گا تو دہیں کھا لیں گے حسن تو ویسے دہیں نہیں کھاتا زیادہ شوق سے شہان ہے نا وہی دہیں کھاتا ہے تو بس پھر شہان جو ہے نا وہ موٹ سے کبھی چائے پیے گا کبھی نہیں پیے گا لیکن حسن نے تو مسٹ انڈا ساتھ کھانا ہوتا ہے اور چائے لینی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں بل والے پراتھے بنا کے ریڈی کر لوں گی کیونکہ میرے بچوں کو نا وہ سمپل سے پراتھے نہیں پسند ہے ان کو ہوتا ہے کہ کرسپی سے پراتھے ہوں اور اچھے سے جو ہے نا وہ کوک ہوئے ہوں تو بس گیس کا آج کل یقین کریں صبح صبح اتنا ایشو ہو رہا ہوتا ہے نا اور دن میں نو بجے تک آ رہی ہوتی ہے تھوڑی بہت اس کے بعد پھر چلی جاتی ہے پھر ساری دوپہر گیس نہیں ہوتی اور دوپہر گیس جو ہے نا پھر آتی ہے شام پانچ بجے کے بعد تو بس پھر جتنا بھی میرے کوشش ہوتی ہے کہ گیس کے جانے سے پہلے پہلے ہی جو ہے نا میں سب کا بیک فاس بغیرہ بنا کے ریڈی کر لوں سب کو فری کر لوں تاکہ پھر باقی کام میں کر کے نہ پھر شام میں جو ہے نا وہ کوکنگ کا کام کروں اور اگر کبھی گیس آ رہی ہو تو پھر میں ساتھ ساتھی جو ہے نا وہ کوکنگ کا کام بھی سٹارٹ کر دیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیا جتنی دیر میں وہ ناشتہ کریں گے اتنی دیر میں میں باقی کام چھوٹے موٹے کر لوں گی جیسے میں یہ کولر فل کر لیتی ہوں اس میں میں برف ڈال کے نہ پانی بنا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد بچے بھی اسی میں سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں ہزبینڈ اٹھیں گے وہ بھی یہی سے پییں گے سب ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہاں سے پانی یوز ہوتا رہتا ہے اور میں دن میں بار بار اس میں برف ڈال کے نہ تو پھر مزید اس میں پانی بناتی ہوں اور یہی سے پھر ہم پانی پیتے ہیں کیونکہ فریج جو ہے وہ نیچے پڑا ہے اور بار بار پھر نیچے نہیں جایا جاتا خیر اس ٹائم تک ہزبینڈ بھی آفیس چلے گئے تھے بچے بھی سکول چلے گئے تھے اور مناحل اور مصطفیٰ کو بھی میں بریک فاسٹ کروا کے خود بھی کر کے فری ہو گئی تھی اب فری ٹائم تھا میرے پاس کلیننگ میں نے کر لی تھی تو بس میرا مور تھا آج نا یہ تھوڑی سی سکین پالش کرنے کا کافی دن ہو گئے تھے میں نے کی نہیں تھی تو بس یہ میرے پاس جو کٹ پڑی ہے نا گولڈن پرل کی میں یہی یوز کرتی ہوں اور یقین کریں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے ایک تو ریزنیبل بھی بہت ہے اور ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا نا تو بچے بڑا ڈسٹرپ کر رہے تھے پھر ان کو پکڑایا میں نے موبائل اور میں نے کہا آپ جی تھی در موبائل دیکھو میں باقی کام کر لیتی تو میں نے کوئی ایکسٹرا کلپ نہیں لیا خیر اس کے بعد نا بچے آگے سکول سے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ہی وہ سکول جاتے ہیں اور بارہ بجے تک وہ پھر سکول سے آ جاتے ہیں تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی تو بس یہ جو میں نے کل کباب بنایا تھے انہیں کو میں نے فرائے کر کے دیا میں نے کہا آپ یہ کھاؤ اتنی دیر میں جو ہےنا میں پھر کھانا بھی بنا لوں گی وہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہےنا وہ کھانا کھا لینا تو بس بچوں کو جو ہےنا میں نے یہ کباب فرائے کر کے دیئے اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں نے باقی بھی فرائے کر لیے گیس تھی تو اتنی دیر میں میں نے کہا چلیں گیس آئے گی تو میں ہانڈی وغیرہ بنا لوں گی کھانا اس کا جو ہےنا میں وہ ریڈی کر لوں گی اچھا بے شک بچے سمر کیم جاتے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود باقی سارا دن تو وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں اور کوئی اتنی کوئی سپیسیفک روٹین نہیں ہوتی ہے دن کی کبھی نانو گھر چلے گئے کبھی گھر میں ہوئے تو کوئی ایکٹیوٹی کر لی یہاں پھر کبھی فرینڈز کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو بس یہاں پہ بچے اپنی نانو کی طرف گئے ہوئے تھے میرے پاس ٹائم تھا اور میں آگئی کچن میں گیس آ رہی تھی میں نے کہا جلدی سے جو ہےنا میں کھانا آج ریڈی کر لیتی ہوں کیونکہ کھانا ریڈی ہو جائے گا تو میکسیمم کام جو ہےنا وہ ہمارے اسی میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اچھا باقی سارے تو گھر کے کام اسے ہو جاتے ہیں پیاز، ادرک، لسن وہی ساری چیزیں ڈلتی ہیں جس طرح سے مسالہ تیار ہوتا ہے تھوڑے سا ٹماتر میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جب ٹماتر وغیرہ کا پانی خوشک ہو جاتا ہے پھر دہیں ایڈ کر کے دوبارہ اس کی بنائی کر کے اچھا سا جو ہےنا میں اس کی گریوی ریڈی کر لیتی ہوں اچھا آجنا میں نے اس کو میرے نہیں کیا نہیں تو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں اچھا سا پیسٹ بن جاتا ہے تو یہ تھوڑے سی میرے سے غلطی ہوگی میں نے بس کام چھوڑی کی ادر وائز بہت مزی کی جو ہےنا یہ ہنڈی کباب بنتے ہیں سیمپل سی ریسپی ہوتی ہے کباب کی ریسپی میں نے لاسٹ ولاغ میں شیئر کی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ وہ والا ولاغ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی لگا دوں گی ڈسکرپشن میں نا نہیں تو آپ میرے چینل پر جائیں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گی تو بس جی یہاں تک جو ہےنا ہم ہمارا سالن بن کے ریڈی ہو گیا اور اتنا سا میرا ولاغ تھا ولاغ اچھا لگا ہوگا تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہےنا اپنی فرنڈز اور فاملی میں بھی شیئر کریں تو اب میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت اور ملوں گی اپنے اگرے ولاغ میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ